ایران کے جوہری ہتھیاروں کی تفصیلات سامنے آتے ہی دنیا حیران رہ گئی پابندیوں کے باوجود ایران کے جوہری میزائل کی تفصیلات کو دیکھ کر مختلف ممالک میں خطرے کی گھنٹی بچ گئی ایران کے جانب سے تیرہ اپریل اور یکم اکتوبر کے روز اسرائیل کے خلاف جوابی کا روائی کرتے ہوئے ایرانی پاسداران انقلاب نے بڑی تعداد میں اسرائیل پر میزائل داغے اور اپنے اہداف کو نشانہ بنایا جس کے بعد مختلف ممالک کے جانب سے ایرانی جوہری میزائلوں پر تفسری شروع کر دیئے گئے اور ایران کی جوہری طاقت کا تیعن کرنے کا سلسلہ شروع ہو گیا امریکی ادارے پیس انسٹیٹیوٹ کے مطابق مشرق وستہ میں ایران کے پاس سب سے بڑا اور مطروع بیلسٹک میزائلوں کا زخیرہ موجود ہے ساتھ ہی ساتھ ایران خطے کا واحد ملک ہے جس کے پاس جوہری ہتیار تو نہیں لیکن اس کی بیلسٹک میزائل دو ہزار کلومیٹر کے فاصلے تک پہنچ سکتے ہیں ایران نے گزشتہ دو دہائیوں کے دوران شدید نوعیت کی بینال اقوامی پابندیوں کے باوجود یہ ٹیکنالوجی حاصل بھی کی اور بیلسٹک میزائل تیار بھی کی ایران کے بڑھتے میزائل پرگرام کی وجہ سے مارچ دو ہزار سولہ میں امریکہ، برطانیہ، فرانس اور جرمنی نے اقوام متحدہ کے سیکٹری جنرل کو ایک مشترکہ خط لکھتے ہوئے ایران پر میزائل تجربات کرنے کا الزام لگایا پاسداران انقلاب کا دعویٰ ہے کہ ان کے پاس سنگلاخ پہاڑوں میں سرنگوں کی شکل میں خصوصی انجین رنگ اور ڈریلنگ کے ساتھ بنائے گئے کئی میزائل اڈے ہیں سن دو ہزار چودہ میں پہلی بار آئی آر جی سی فضائیہ کے کمانڈر نے ایسے میزائل اڈوں کے بارے میں بات کی تھی جو ایران کے مختلف صوبوں میں زمین سے پانچ سو میٹر نیچے تک کی گہرائی میں بنائے گئے ہیں ایران کی مسلح افواج خاص طور پر پاسداران انقلاب کی ایرو سپیس فورس، راکٹ اور کروز اور بلسٹک میزائلوں کی ایک وسیع رینج تیار کرتی ہے بلسٹک میزائل ایران میں تیار کی جانے والے میزائلوں کی سب سے اہم قسم ہے بلسٹک میزائل انچائی پر اور ایک قوس میں پرواز کرتا ہے اس کی فائرنگ کے تین مرحل ہوتے ہیں دوسرے مرحلے میں اس کی رفتار تقریباً چوبیس ہزار کلومیٹر فی گھنٹہ تک ہو جاتی ہے طویل فاصلے تک مان کرنے والے بلسٹک میزائل داغے جانے کے بعد زمین کی فضاء سے باہر نکل جاتے ہیں اور فضاء میں دوبارہ داخل ہونے پر آواز کی رفتار سے زیادہ تیز رفتار تک پہنچ جاتے ہیں کروز میزائل مکمل طور پر گائیڈڈ ہوتے ہیں اور کم اوچائی پر پرواز کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں جس کی وجہ سے وہ ریڈار کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت فرہم کرتے ہیں کروز میزائل کی رفتار آٹھ سو کلومیٹر فی گھنٹہ سے شروع ہوتی ہے ایران کے پاس اس وقت میزائلوں کی زیادہ سے زیادہ موصل رینج دو سے دھائی ہزار کلومیٹر کے درمیان ہے اور وہ فی الحال یورپی ممالک کو نشانہ بنانے کے قابل نہیں ہے ایران کی مسلحہ فاج نے دعویٰ کیا ہے کہ ایسا رہبر اعلیٰ علی خامنائی کی ہدایت پر ہے جنہوں نے کہا تھا کہ فی الحال ایرانی میزائلوں کی رینج دو ہزار کلومیٹر سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے اس ہدایت کے بعد طویل فاصلے تک مار کرنے والی میزائلوں کی تیاری کا سلسلہ روک دیا گیا ہے ظلفقار ایک مختصر فاصلے سات سو کلومیٹر تک مار کرنے والا بلیسٹک میزائل ہے جسے سن دو ہزار سترہ اور دو ہزار اٹھارہ میں دائش کے ٹھکانوں پر حملہ کرنے کیلئے استعمال کیا گیا تھا اس میزائل کی لمبائی دس میٹر ہے اس میں ایک ممائل لانچ پلیٹ فارم ہے اور اس کے ریڈار پر نظر نہ آنے کی صلحیت سے لیس ہونے کا دعویٰ کیا جاتا ہے ظلفقار فتح ایک سو دس میزائل کی بہتر شکل ہے اور اس کے وار ہیڈ کا وزن چار سو پچاس کلو بتایا جاتا ہے ایران نے پہلی بار فتح میزائل کو بلیسٹک اور کروز دونوں زمروں میں ہائپر سونک میزائل کے طور پر متعرف کر آیا الفتح کے ہائپر سونک میزائل کی رینج چودہ سو کلومیٹر ہے اور آئی آر جی سی نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ میزائل کو تباہ کرنے والے تمام دفاعی نظاموں کو چکمہ دے کر انہیں تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے